میں نے تحریک انصاف کو فوری جلسہ ختم کرنے کی ادایت کر دی 26 نمبر چنگی کے مقام پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے آ گئے پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤں سے سیف سیٹی شعیب خان زخمی ہو گئے پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤں سے کئی پولیس والوں کی حالت بھی غیر ہو گئی پولیس کے جانب سے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ جاری ہے آپ کو بتائی کہ شیلنگ کی جاری ہے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے سات بجے کا وقت تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے نوشی کی خلاف ورزی پر کاروائی کی گئی تھی اور یہ کاروائی کی جاری ہے اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کے لیے سات بجے کا وقت ختم ہو گیا ہے اسلام آباد کے علاقے سنگجانی کے مویشی منڈی میں تحریک انصاف کا جلسہ اس وقت جاری ہے جو کہ سات بجے ختم ہونا تھا خیبر پختون خور پنجاب کے مختلف علاقوں سے کارکن ابھی بھی جلسہ گاہ کے راستے میں موجود ہیں اسلام آباد کی زلین دزامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے زلین دزامیہ کے مطابق جلسہ منتظمین نے انوشی کے قوائد و زوابط کی خلاف ورزی کی ہے دیئے گئے انوشی کے مطابق جلسہ سات بجے تک ختم کرنا تھا زلین دزامیہ نے پولس کو کاروائی کی احکمات جاری کر دیئے ہیں اور جلسہ منتظمین کو بھی کاروائی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ بتائے گا کیا صورتحال اتازہ ترین دیکھیں تقریباً چھ بجے باقیادہ طور پر ڈیسی اسلام آباد کیا ہم سے پہلے تو ٹویٹر پر رامجارک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو وقت ہے تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے اگر سات بجے جلسہ ختم نہ کیا گیا تو قانونی کاروائی ہوگی اور اس جو ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا اس پر عمل درامت ہوتا بھی ہم نے دیکھا اور سات بج کے دو منٹ پر جو باقی شہروں سے مزید کارکنان جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے ان کو واپس جانے کو کہا گیا جب وہ واپس نہ گئے تو ان کو منتشر ہونے کے لیے باقیادہ طور پر پولیس کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کارکنان کی جانب سے جو ہے پولیس پر پتراؤ کیا گیا اور پولیس میں بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے شیلنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ کے جو مناظر ہیں دیکھ جا سکتے ہیں شیلنگ شدید کی جاری ہے جبکہ دوسرے جانب سے جو کارکنان ہیں جو کہ خبر پختنخواہ سے جلسہ گاہ میں پہنچ رہے تھے ان کی جام سے جو ہے وہ پتراؤ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد پولیس سے کاروائی جا رہے ہیں جو کہ زخمی ہو چکے ہیں اور ایس ایس پی جو سیف سٹی ہیں شویف خان وہ بھی زخمی ہوئے ہیں صورتحال کچھ یوں بن چکی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جلسے کا کہا یہ گیا تھا عمر ایوب کی جام سے کہ دو بجے آغاز ہوگا اور اس کو ختم سات بجے کیا جائے گا اور ذل انتظامیں کو جینوسی تھا اس میں چار بجے سے لے کر سات بجے تک اجازت بھی گئی تھی لیکن جلسہ جو ہے تاخیر سے شروع ہوا اور تقریبا پانچ بجے کے قریب جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور ابھی جو مرکزی لیڈرشپ ہے جس میں ویرسٹر گوھر کی بات کی جائے یا عمر ایوب کی بات کی جائے یا سیبلی فراد کی بات کی جائے ان کے خطابات ابھی باقی تھے لیکن سات بجے کا وقت مکمت ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ذل انتظامیں کی جام سے باقاعدہ طور پر چھے بجے جو منتظمین تھے ان کو آگاہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک گھنٹہ باقی ہے ایک گھنٹے بعد تقریبا سات بجے جو جلسہ ہے اس کو ختم کرنا ہے جو کہ نو سی میں تیش ہدا تھا لیکن چونکہ سات بجے جلسہ ختم نہیں ہوا اور مزید بھی کارکنان جو دوسرے صبحوں سے جلسے کا حصہ بننا چاہتے تھے وہ جلسہ کی جانب آرے تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقارہ طور پر آمنہ سامنا ہوئے پولیس اور کارکنان کا اور متعدد پولیس ایل کا زخمی ہو چکے ہیں اور کارکنان پر بھی شریع جو شیلنگ ہے وہ کی جاری ہے جی ناصر بتائے گا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کوئی باتشیت ہوئی ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اب جلسہ ختم کر دیا جائے گا یا جاری رکھیں گے وہ لو دیکھیں تحال تو جو جلسہ ہے وہ جاری ہے بانی پاکستاندرک انصاف جو ہیں ان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ چلا جا رہا تھا جب شیلنگ کی گئی اور اب چونکہ جلسہ گاہ میں بھی کچھ شیلزہ کی گرے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جو کارکنان ہیں ان میں بھگدڑ مچ چکی ہے اور کارکنان جو ہیں وہ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پہ جو ہے بھاگتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں لیکن فیلحال اوفیشلی جو باقیال طور پر کنٹینر ہے جو سٹیج بنایا گیا ہے وہاں سے ابھی تک جلسہ ختم کرنے کے اعلان نہیں ہوا بڑی تعداد میں کارکنان ابھی بھی موجود ہیں اور بڑی تعداد میں کارکنان جو دیگر شہروں سے دیگر صوبوں سے بزریا موٹر وے بزریا جیٹی روڈ جو ہے وہ چھبی سمچنگی پر موجود تھے ٹریفک بری طرح متاثر ہو چکی ہے مکمل طور پر ٹریفک چھبی سمچنگی پر جائم ہے اور وہاں پر پولیس اہلکار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں ناصر پولیس کی تو ایک بڑی تعداد موجود ہے یہ جو کارکنان ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس پر ان کی کتنی تعداد وہاں پر موجود ہے دیکھیں یہ جو پتھراؤ کرنے والے کارکنان ہیں ان کی جو بڑی تعداد ہے خیبر پختونخواہ سے ان کے تعلق ہے خیبر پختونخواہ سے ایک بڑا کافلہ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں داخل ہو رہا تھا جہاں پر پولیس کی جانب شہروں کو روکا گیا اور بتایا گیا کہ ساتھ بچ چکے ہیں اور جلسے کا جو ٹائم تھا ہے نسی میں جو منشن تھا وہ تقریباً ساتھ وجہ تھا ساتھ وجہ کے بعد جلسہ گاہ کو فری کر دے جائے گا منتشر کر دے جائے گا لیکن ان کارکنان کی جانب سے زد کی گئی اور وہ کارکنان جو ہے زبدسی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا پہلے تو کارکنان اور پولیس افسران میں تعلق کلامی ہوئی جس کے بعد باکارہ طور پر کارکنان کی جانب سے جو ہے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا اور پولیس کی جانب سے بھی جوابی جو ہے شیلنگ کی گئی تو بڑی تعداد ہے کارکنان کی بھی جو کہ ایک بڑے کافلے کی صورت میں خبر پختونخواہ سے جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے اور پولیس اہلکار چونکہ وہاں پہلے موجود تھے اور اس حوالے سے چونکہ زلی انتظام کی جانب سے باکارہ طور پر ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں دیسے مجیسٹر اسلامباد افان نواز میمن کی جانب سے پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام طرح وسائل کو بروے کر لاتے ہوئے سخت ایکشن لیں اور جلسہ گاہ میں جو کارکنان موجود ہیں ان کو منتشر کروا جائے جی ناصر ابی تک کن کن رہنماؤں نے خطابات کیے ہیں اور کیا پی ٹی آئی کی مکمہ لیڈرشپ سٹیج پر موجود ہے دیکھیں لیڈرشپ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے جو باقیادر طور پر آمیر مغل ہیں زلی اسلامباد پاکسنان ترکین صاحب کے صدر ہیں ان کی جانب سے خطاب کیا گیا تھا شیف شہین نے خطاب کیا خصوصا جو شیرف زل مروت تھے ان کی جانب سے بڑا پرجوش خطاب کیا گیا لیکن ابھی تک جو مرکزی لیڈرشپ تھی جیسے میں نے بتایا ان میں شبلی فلاس شامل ہیں عمر ریوب شامل ہیں بیرستر کوہر شامل ہیں ان کی جانب سے ابھی تک خطاب باقی تھا یہ بالکل اس وقت کا معاملہ ہے ٹھیک ہے خطابات کا سلسلہ جاری تھا شیلنگ شروع ہو گئی ناصر بٹ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا